ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ یہی بے شک سچا بیان ہے وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر اگر وہ مو پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے پچھلی آیتِ کریمہ میں حضرتِ عیسیٰ علی صلات و تسلیم کے حوالے سے بیان کافی دور سے بیان حضرتِ عیسیٰ علی صلات و تسلیم کا ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے عقائد و نظریات بتائے گئے نصرانیوں نے حضرتِ عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ گڑھ رکھا تھا وہ بھی بیعت آئے گئے پھر صحیح اور سچا عقیدہ کیا ہے اس کو قرآنِ پاک نے بیان کیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ معبود نہیں ہیں عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اور ان کے اوپر توریت اتری پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا یہ اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ حضرتِ عیسیٰ علی صلات و تسلیم کے بارے میں بیان فرمایا اور اس سے پہلے آیتِ کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ الحق و من رب کا یہ تمہارے رب کی جانب سے سچا واقعہ ہے سچی بات ہے تو اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا تنبیہ کر دیا مسلمانوں کو کہ حضرتِ عیسیٰ کے بارے میں جو عقائد اور جو باتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں وہی سچی ہے اور اب پھر اسی کی تاقید کے طور پر اللہ رب العزت نے فرما انہذا لہوالقصص الحق یہی بے شک سچا بیان ہے یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہ قرآن سچا بیان ہے تو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن ہی سچا بیان ہے مکمل طور پر باقی جو آسمانی کتابیں ہیں مکمل طور پر ابھی جو موجودہ صورت میں ہیں وہ سچا بیان نہیں ہے کیونکہ توریت میں یہودیوں نے اور انجیل میں عیسائیوں نے تحریف کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی کتاب تو جو آسمانی ہیں وہ تو ناپید ہیں تو جو مکمل سچا بیان ہے ٹوٹلی وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے یا پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلات و تسلیم کی یہ واقعات یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونا حضرت مریم کا پاک دامن ہونا اور حضرت عیسیٰ کا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہونا پھر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا جانا یہی سچا بیان ہے باقی عیسائی جو کہتے ہیں کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں یہ بھی غلط ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلات و تسلیم تین معبودوں میں سے ایک ہیں وہ بھی غلط ہے وہ جو یہ نظریہ بنا کے رکھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ حصولی دے دی گئی ہے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے یہ بھی غلط ہے سچا بیان وہ جو قرآن نے بیان کیا اسی طرح یہودیوں کا بھی رد ہے کہ یہودی جو عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں رکھتے تھے معاذ اللہ گندہ عقیدہ اور حضرت مریم علیہ نبی نوالہ صلات و تسلیم کے اوپر جو تحمت لگاتے تھے وہ سب غلطہ اور جھوٹ ہے جو سچا بیان ہے وہ یہی جو بیان ہوا انہذا لہو القصص الحق اور تعقید کے ساتھ بیان کیا بے شک اور لہو عربی کے کچھ قوائد ہیں حصر کہتے ایک ہوتا ہے کہتے یہ سچ ہے اس میں وہ زور نہیں ہے اور کہتے یہی سچ ہے تو اس میں ایک زور اور طاقت پیدا ہوتی ہے اور اگر کہہ دیا جائے کہ بے شک یہی سچ ہے تو اس میں اور زیادہ زور اور طاقت ہوتی ہے تو قرآن نے اسی انداز سے بیان کیا انہذا لہو القصص کہ یہی بے شک سچا بیان ہے یعنی بہت تعقید کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے مطلب اس میں کسی بھی طرح شک کا کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں مومن اگر کوئی بندے مومن ہے تو وہ اس کے علاوہ کوئی بات سنے ہی نہ وہ آنکھ بند کر کے اس کے اوپر ایمان و یقین رکھیں اور پھر عیسائیوں کا دوسرا رق وَمَا مِن إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے نہ حضرت مریم عبادت کے لائق ہیں نہ حضرت عیسیٰ عبادت کے لائق ہیں نہ حضرت عزیر جیسا کی یہودیوں نے عقیدہ بنا رکھا تھا کہ عبادت کے لائق ہیں اور نہ اور کوئی عبادت کے لائق ہے صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالی کی ساتھ ہے تو اس میں صرف یہ عیسائی اور یہودیوں کا نہیں بلکہ دنیا کے تمام باطل مذاہب کا رد ہو گیا ہے جو جو بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں چاہے وہ ساتھ کی پوجا کرنے والے ہوں یا سورج کی کنکڑ پتھر لوہ لکڑ کی پوجا کرنے والے ہوں سب کا ردیس میں ہو گیا وما من الہ اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّ هَذَا لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر اگر وہ مو پھیریں اس عقیدے سے چاہے وہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں یا کوئی اور جو عقیدہ بیان کیا گیا عدت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں بغیر باب کے پیدا ہوئے آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے اگر ان عقیدے کے حوالاوہ کوئی اور عقیدہ رکھے اور ان سے مو پھیرے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو جانتا ہے اس کا مطلب کی وہ لوگ جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں وہ فسادی ہیں وہ اپنے آپ کو چاہے امن کا علم بردار کہیں لیکن فسادی وہی ہے کہ عقائد و نظریات نے فساد اس سے پہلے جو آیتِ کریمہ گزری وہ سامنے رکھیں اور اس آیتِ کریمہ میں سامنے وہاں پہ کیا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا اے محبوب تم فرما دو اپنے بیٹوں کو بلاؤ اپنے بیٹوں تمہارے بیٹوں کو بلائیں اور پھر اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بلائیں اور خود بھی آؤ میں بھی آتا ہوں اور پھر ہم مباحلہ کریں اور جھٹوں کے اوپر اللہ کی لانت کر دیں تو ان لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر ہم ان کے مقابلے میں آئے تو تباہی ہماری پکی ہے اور ان لوگوں نے جزیہ کے اوپر صلح کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بچ گئے بد دعا جسے کہتے ہیں نبی کی دعا کے ساتھ بد لگانا مناسب نہیں ہے یعنی ان کے خلاف جو حضور کی دعا تھی اس دعا سے بچ گئے اس سے یہ پتا چلا کہ نیک اور صالح لوگوں کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرات پاک پنجتن جو حضرات حسنین کریمین سیدہ خاتون جنت اور مولا کائنات ان کی دعا اور آمین سے وہ لوگ اپنے آپ کو بچا لے گئے تو فائدہ کیا ہوا آخرت کا تو فائدہ نہیں ہوا لیکن دنیا میں ان کا اس لئے نیک لوگوں کی اور صالحین کی دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے دعا کا مطلب بددعا جو ان کی بددعاؤں سے ہمیشہ آدمی کو استناب کرنا چاہیے اور وہ استناب کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی ایسا کوئی کام نہ کرے جن سے ان کو تکلیف ہو کیونکہ جو نیک اور صالح ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اور اللہ کا جو مقبول بندہ ہوتا ہے تو اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ لئین میرے کچھ ایسے محبوب بندے ہیں کہ اگر وہ دروازوں پر آکے کھڑے ہو جائیں تو تم انہیں دھکے دے کر بھگا دے گے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگیں تو میں انہیں ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ مانگتے ہیں تو میں ان کو اپنی پناہ ملے لیتا ہوں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نیک لوگوں کے مقابلے میں بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں اور اللہ کی پناہ کو توڑا نہیں جا سکتا ہے اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوئی زد کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے کہتے ہیں کہ زد کا ایک ہی علاج ہے جوتا تو زد کا کوئی علاج نہیں ہے آدمی جب ہٹ پہ آ جائے اور دھرمی پہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو زد جو ہے یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے زد کی بنیاد پر آدمی ہدایت سے محروم بھی ہو جاتا ہے یہودی زد ہی پر تھے ورنہ وہ سب پہچانتے تھے اچھی طریقے سے حضرت ام المومنین حضرت حفظہ نہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے جو باپ تھا وہ یہودی تھا اور چچا چچا کا نام ان کے باپ کا نام تھا حیی بن احتب اور چچا کا نام یاد نہیں آرہا ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ 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 حجرت کر کے مدینہ طیب آئے تو حیی بن احتب نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا تھا جاؤ مدینہ میں دیکھ کر آؤ تو جب وہ آئے ہیں تو حضرت صفیہ کہتی میں بہت محبوب تھی محبوب نظر تھی سب کے پورے گھر میں سب مجھے چاہتے تھی کہتی میں چھوٹی تھی جب کوئی راز کی بات ہوتی تھی تو سب کو ہٹا اس میں حلال تھکے تھے مایوسی ان کے چہرے پر ٹپک رہی تھی تو جب وہ آیا تو میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا یہ وہی ہے تو میرے والد نے کہا یہ وہی ہے چچا نے پوچھا تھا کہ یہ وہی ہے یعنی ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں توریت میں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ان سے دشمنی رکھوں گا یہ زدی تو ہے چچا کے بارے میں تو روایت ہے کہ شاید وہ اسلام لے کر آگئے تھے لیکن باپ مسلمان نہیں ہو سکا تو یہ زدی تو ہے سب جانتے تھے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ سلم جو ہے میں نے واقعہ بھی بیان کیا دو بھائی تھے وہ آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے گزر ہوا تھا تو سب جانتے تھے اچھی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں لیکن صرف زد کی بنیاد پر وہ ہدایت سے محروم ہو گئے اگر وہ ایمان لے کر آتے تو قرآن پاک میں اللہ رب نے فرما اگر اہل کتاب ایمان لے کر آئے تو دو ہرہ ان کو ثواب ملے گا ایک تو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا ثواب اور ایک حضرت نبی اکرم پر ایمان لانے کا ثواب اور عیسائی اگر ایمان لاتے تو ایک حضرت چھوڑ دینا چاہیے دلائل اگر سامنے آ جائیں اور اس دلائل کا کوئی جواب آپ کے سامنے نہ ہو تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے محسن جو ہیں اپنے محسن جیسے ماں باپ ہیں استاذ ہیں اور اسی طریقے سے مظلوم ہیں یا شیخ ہیں ان لوگوں کوئی بھی بد دعا سے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دعائیں رب کی تبارک و تعالی کی بارگاہ میں روکی نہیں جاتی ہیں وہ قبول ہی ہوتی ہے تین لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی قبول ہی ہوتی ان میں سے ایک مظلوم اگر مظلوم ہے تو مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا مظلوم جب دعا کرتا ہے اللہ رب رزت فرماتا ہے کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگر کچھ دیر کے بعد لیکن مدد ضرور ہوگی تو ان لوگوں کی دعا سے بھی یعنی بد دعا کی نیک لوگوں کی دعا ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے اور ان کے واسطے سے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے دیکھیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نبی تو بارگاہ خداوندی کا مقبول ترین مندہ ہوتا اس سے مقبول کوئی ہستی ہوتی نہیں رب کی بارگاہ لیکن پھر بھی حضرت حسن کریمین کو لے کر آئے حضرت سیدہ خاتون جنت کو لے کر آئے حضرت مولا کائنات اور پھر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہ کر جو دعا کی جائے وہ دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نیوکوں کی صحبت سے فیضی آپ فرمائے اللہ صلی علی سیدنا شفیق نا نبی مولانا محمد مبارک صلیم صلیم دائم بدوام ملک الحی القیوم اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا تواب رحیم وصلا اللہ وعلا نبی کریم وعلا آل صحبه اجمعین برحمت کی عرم الرحیم